موسیقی ویلکم بیک خواتینوں حضرات ڈاکٹر جہانزر مغل لائیو آن او پی ڈی آن ہیلتھ ٹی وی آج کا ٹاپک ہے ٹریٹمنٹ آف اورل کینسر موہ کے سرطان کا علاج اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتا ہے اس میں ایک سے زیادہ سپیشلسٹ بہت سے ڈاکٹرز اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں کچھ انٹریکٹیو ہوتے ہیں جن سے آپ ریگلر میں ملتے ہیں آپ کی ٹریٹمنٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے اور آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے سرجنز ہوتے ہیں آپ کے کچھ فیزیشنز ہوں گے اگر آپ کو موہ کے سرطان کے علاوہ اور کوئی بیماری ہوگی ہائپرٹینشن ہے بلڈ پریشر ہے شگر ہے کوئی کڈنی کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ بہوشی کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور انکالوجسٹ اگر آپ کو کیمو تھرپی یا ریڈیئیشن بھی ملے گی پھر نان انٹریکٹیو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن سے آپ کا انٹریکشن نہیں ہوتا لیکن وہ ہماری لئے بہت ضروری ہوتے ہیں ریڈیالوجسٹ اس میں آتے ہیں جو آپ کی سی ٹی سکین ایم آر آئے ان کی رپورٹس بناتے ہیں پرفارم کرتے ہیں پتھولوجسٹ بہت ضروری ہوتے ہیں جو آپ کے موہ سے نکالے ہوئے کینسر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا تھا کہاں کہاں تھا کتنا قریب ہے کیا ہے اس کا نام کیا ہے وغیرہ یہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آپ کے لئے فیڈنگ ٹیوب ڈالیں گے کہ تاکہ بعد میں آپ کھانا کھان سکیں بغیر کسی پریشانی کے اور اپنی دوائیاں لے سکیں ایک تو وہ فیڈنگ ٹیوب ہوتی ہے جو ناک سے ڈالتی ہے وہ سب نے دیکھی ایک وہ ہوتی ہے جو ڈائریک پیٹ میں ڈالتی ہے کپڑوں کے نیچے چھپ جاتی ہے پیگ کہتے ہیں اس کو پی ای جی وہ گیسٹرنٹرولوجسٹ اس کو انسرٹ کرتے ہیں وہ بھی بہت اہم کردار عدا کرتے ہیں اور پھر آ جاتی ہیں کچھ auxiliary services auxiliary services وہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے ٹیم کا ایک بہت اہم حصہ ہوتے ہیں اس میں speech and language therapist آ جاتے ہیں ظاہر ہے جب مو کا operation ہوگا cancer remove ہوگا اگر آپ کی زبان میں تھا یا گال میں تھا یا کسی جبرے میں تھا تو جب سرجری ہوگی اور یہ حصے نکالے جائیں گے تو آپ کی جو بولنے کا جو انداز ہے اس میں لڑکر آٹھ آئی گی اس کے علاوہ آپ کو problem ہوگی نگلنے میں بھی تو اس وجہ سے speech and language therapists بہت ضروری ہوتے ہیں ان کا اس میں رول ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈائیٹیشنز اس میں آتے ہیں جو آپ کے لیے خاص غزہ prescribe کرتے ہیں آپ کے weight کے حساب سے آپ کی height کے حساب سے آپ کے sex کے حساب سے male ہیں آپ female ہیں آپ کی age کیا ہے آپ زندگی میں کیا کرتے تھے آپ laborer تھے یا آپ کوئی technical قسم کے آدمی تھے کوئی دفتر میں کام کرتے تھے تو ڈائیٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اگر ہم نے آپ کی tracheostomy کی ہے سیجری کے دوران کہ تاکہ آپ سانس لے سکے آرام سے جب تک ہم operation آپ کا کر رہے ہوں تو کچھ ممالک میں پاکستان میں تو I can tell you کہ یہ speciality اتنی available نہیں ہے trache nurses ہوتی ہیں جو باقاعدہ ہے اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ باہر ملکوں میں ہو تو جو cancer کے جو nurses ہوتے ہیں وہ بالکل specific ہوتے ہیں اور اس کو macmillan nurses کہا جاتا ہے تو auxiliary services کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے treatment of oral cancer special services میں اگر ہم آ جائیں آپ کو cancer ہے ڈاکٹرز آپ کا علاج کر رہے ہیں auxiliary services والے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں گیارہ بارہ نام لے چکا ہوں already یہ ہر field اتنی individual ہے لیکن یہ گیارہ بارہ fields مل کے آپ کا علاج کریں گے auxiliary special services میں counselling آ جاتی ہے اگر کسی وجہ سے آپ کو cancer کے علاج کو فیس کرنے میں کوئی ذہنی پریشانی ہو رہی ہو اور آپ کے علاوہ آپ کے گھر والوں کو پیش آ رہی ہو تو definitely counselling کا اس میں رول آتا ہے تو counsellors بھی اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے آپ کا cancer ہاتھ سے نکل چکا ہو بہت پھیل چکا ہو قابل علاج مرض نہ رہا تو پھر اس صورت میں آپ کو pain management کی ضرورت ہوتی ہے meaning کہ جو درد ہو رہا ہوتا ہے یا جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا جو palliation جس کو کہتے ہیں کہ آرام دلانے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے اس کے لیے بھی آپ کو پھر services کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سارے لوگ ہیں اور یہ ساری team ہیں جو کہ ایک بہت بڑی team ہوتی ہے جو کہ حصہ لیتی ہے اور اپنا کام مل کے آپ کے لیے کرتی ہے تو خواتین و حضرات یہ تو establish ہو گیا کہ treatment of oral cancer is not کہ آپ ایک maxill of facial surgeon کے پاس چلے گئے یا آپ ایک انٹی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور کہ وہ single hand no that is going to آپ کا جو end result ہے وہ شاید اس میں effect ہوگا اس وجہ سے یہ team coordination ہے بائیوپسی ہو گئی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو cancer ہے اب وہی بات اٹھتی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کیا یہ benign ہے meaning کہ خطرناک نہیں ہے یا کیا یہ malignant ہے meaning کہ خدا نہ خاصتہ یہ خطرناک تو نہیں ہے جو جسم میں پھیل سکتا ہے اور آپ کو effect کر سکتا ہے اس information کے ساتھ پھر آپ کے مزید کچھ test کرائے جاتے ہیں ultrasound بھی اس میں آتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کا cancer جو ہے اس کا اوپر سے ultrasound کرنا ضروری ہے کہ وہ skin سے کتنا دور ہے اوپر کی خال سے ultrasound بھی کرائے جا سکتا ہے naturally x-rays اس میں آتے ہیں خاص طور میں چہرے پہ opg x-ray آپ نے دیکھا ہوگا جو لمبا چوڑا والا x-ray جس میں پوری ہڈی نظر آ رہے ہوتی ہے جوڑوں کے ساتھ سارے دان نظر آ رہے ہوتے ہیں opg کا بھی اس میں رول ہے CT scan ظاہر ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ پورے اس حصے میں اوپر سے لے کے نیچے تک آگے سے لے کے پیچھے تک یہ کہاں موجود ہے کتنے depth میں ہے کہاں کہاں جا رہا ہے گردن میں ہے کہ نہیں ہے اور اگر گردن میں بھی موجود ہے تو چھاتی میں تو نہیں تو پھر CT scan پورا آپ کے جو ہے chest کا بھی کیا جاتا ہے ultrasound آپ کے abdomen کا بھی کیا جاتا ہے یہ چیک کرنے کیلئے کہ یہ بیماری پیٹ میں تو نہیں پھیل گئی ہے liver میں یا کسی اور جگہ تو ultrasound کا یہاں بھی رول ہوتا ہے CT scan نہیں تو MRI depending on کی کتنی information required ہے تو یہ test آپ کے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے خون کے test ہوں گے ظاہر ہے اگر علاج کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ کو anesthesia ملے گا بے ہوشی ملے گی 6 سے 8 گھنٹے کی سے 10 گھنٹے کی سے 12 گھنٹے کی بے ہوشی ملے گی تو اس کے لئے آپ کے خون کے test بہت ضروری ہیں اس میں آپ کے cbc سبھی کو پتا ہے cbc آج کل کیا ہے جس میں ہیموگلوبین test ہو جاتا ہے پھر liver function test ہوگا kidney کے لئے آپ کے urea creatinine ہوگا آپ کے خون کے جمنے کا جو ایک time ہے پی ٹی اے پی ٹی ٹی کہلاتا ہے وہ بھی ہوگا آپ کا hepatitis profile بھی ہوگا ایک complete آپ کی screening ہوگی کہ آپ کیسے ہیں خون کی آپ کو پہلے ضرورت تو نہیں آپریشن کے دوران اگر ظاہر ہے خون کا ضائع ہوگا تو کتنا ہمارے پاس موجود ہونا چاہئے خون کے آپ کے test ضرور ہوں گے آپریشن سے پہلے آپ کے چھاتی کا ایکسری بھی ہوگا اگر آپ cigarette پیتے ہیں یا کسی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ کی چھاتی کمزور ہے تو اس پہ بھی مزید pulmonary function test بھی ہو سکتا ہے اگر آپ heart کے patient ہیں blood pressure کا آپ کے کوئی history ہے تو ECG تو ظاہرے ہوگا ECG سبھی کو پتا ہے کیا ہے جس میں وہ leads لگتی ہیں اور ایک پٹی نکلتی ہے دل کی ایکو بھی کرایا جا سکتا ہے آپ دیکھ جا رہا ہے چھاتی میں تو نہیں گردن میں تو نہیں آپ کی باقی fitness کیسی ہے پھر ہم آپ کو ایک باقاعدہ staging کرتے ہیں یہ tumor کی stage کیا ہے آپ میں کیا یہ localized ہے جس کو stage one سبھی نے سنا ہوگا پھر stage two بھی آتی ہے stage three depending کے یہ کتنا پھیل چکا ہے کتنا خطرناک بن چکا ہے staging ہوتی staging آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ جو ہیں اس میں ایک classification استعمال کرتے ہیں doctors magzido facial surgeons head and neck کے doctors ہوتے ہیں T&M وہ ہماری اپنی ایک internal technique ہوتی ہے اور اس ساری information کے بعد پھر patient کی counselling ہوتی ہے patient کی patient کی attendance کی naturally ہم نے آپ کو confidence میں لینا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں گے آپ کا جو مرض ہے آپ کا جو cancer ہے کیا وہ قابل علاج ہے کیا ہم اس کا کامیابی سے علاج کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ پھر ہم بیٹھ کے آپ کو پوری information کیا ہوگا کی مو therapy ہوگی یا نہیں radiation ہوگی یا نہیں آپ کے chances کیا ہیں یہ تو ہر شخص پوچھتا ہے کہ میں بچوں گا یا نہیں میرے chances کیا ہیں تو یہ پھر بیٹھ کے اس stage پہ اس ساری information کے ساتھ آپ کی پھر ایک بہت ڈیٹیل میں counselling ہوتی ہے آپ کو confidence میں لیا جاتا ہے اور پھر آپ سے یہ discuss کیا جاتا ہے کہ ہم اس کی ہوں کہ اب اگر ہم آپ کو treatment کی طرف لے جا رہے ہیں آپ کا مرض قابل علاج ہے آپ کے chances اچھے ہیں آپ early stage میں آگئے ہیں تو اب ہم کس راستے چلیں گے تو انشاءاللہ خواتین وزرات نیکس ویک ونزڈے او پی ڈی پہ شام چھے بجے ڈاکٹر موسیقی